بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں اور آپ لوگ اتنی چیزیں دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا میں بنانے لگی ہوں جس میں اتنی ساری چیزیں جائیں گی یہ میں بنانے لگی ہوں تیادل شرب جو ہم رمضان میں استعمال کریں گے اور رمضان میں تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو میں نے کہا چلے آج بنا لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میری ریسپی شیئر کریں گے تاکہ رمضان سے پہلے آپ لوگ بھی بنا لیں بہت مزے کا شربت ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ جو چیزیں ہیں میں بھی آپ کو کونڈن کروا دیتی ہوں کتنی کتنی چیزیں میں نے لیے ہیں طریقہ بعد میں بتاؤں گی بادام لیے ہیں دو سو گرام مغز ہے چاس گرام الائچی ہے بیس گرام سونف ہے چالیس گرام اور گل سرخ ہے بیس گرام خشخاش ہے بیس گرام اور سفید زیرا ہے چاس گرام ستے لبان یہ بادام میں نے پچھے سے واش کر کے بگو دیئے ہیں اور جب یہ چل کے اترنے والی ہو جائے گے ہم ان کو اتار لیں گے یہ گل سرخ بھی بگو کر رکھتے ہیں ایک گلاس پانی میں نے اس کو واش کر کے بگو دیئے ہیں اور ساری چیزیں میں نے واش کر کے بگوئی ہیں اور سونف مغز اور علائچی بگو کے رکھ دیئے ہیں زیرا اور خشخاش اس میں بگو کے رکھ دیئے ہیں دھو گھنٹے گزر چکے ہیں بگوئے ہوئے تو اب میں اس کو ڈال کے بلینڈ کروں گی زیرا اور خشخاش ڈال رہی ہوں یہ اس کے ساتھ ہی گل سرخ بھی ڈال دینا ہے ڈال کے اس کو بلینڈ کر کے پھیننا یہ بلینڈ ہو کے ایسی شکل میں آ گیا ہے تو آپ اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور یہ سارا جگ میں پانی ڈال کے اس کو صاف کر لیں گے تاکہ جو جگ کے ساتھ لگا ہوا یہ سارا اتر جائے اور یہ میں نے بادام میں نے چھیل لیے ہیں تو اس میں یہ باقی چیزیں جو رہتی ہیں سوف علائچی اور مغز ڈال کے اس کو بھی اچھے سے پانی ڈال کے پلینڈ کر لیں گے پانی تیادہ نہیں ڈالنا تقریباً آدھا کلو اس میں ڈالنا ہے آدھا کلو اس میں ڈالنا ہے تقریباً آدھا کلو ہو جائے آدھا کلو زیادہ نہیں اور یہ پلینڈ ہو کے ایسی شکل میں آ گیا ہے تو اب میں نے لی ہے اس میں چینی چینی لی ہے ڈھائی کلو ساتھ ہی ڈال دیں گے پانی پانی لیا ہے دو کلو پانی ڈال کے اس کا اچھے سے شیرہ بنا لیں گے شربت طاقت کے لیے اتنا اچھا ہے ظاہر ہے بادام سوف علائچی سارا کچھ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بری ہو جو صحت کو نقصان دے دے بہت اچھی چیز ہے رمضان میں استعمال کرے ہر چیز تھنڈی ہے تو گھرمیوں میں استعمال کرے بہت اچھی چیز ہے اور یہ پینے میں بھی اتنی مزے کی ہے جیسے روح حفظہ کی طرح بنتی ہے اور یہ دیکھیں اب جو میں نے وہ بلینڈ کیا تھا اس کو میں چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں چینی ساری وہ میلٹ ہو چکی ہے اور یہ ہو چکا ہے تو اب میں نے جو وہ بنایا ہوا تھا اس کو لیں گے چھان تو امی نے یہ مجھے یہ بان دیا ہے اس کے اوپر کپڑا تو اس کے اوچھان لیں گے اچھے سے تاکہ پانی نکل جائے اور یہ جو اوپر والی چیز ہے مطلب اس میں سے اچھے سے پانی نکل جائے پھر اس کو اس پانی میں ڈال کے پکائیں گے روح حفظہ کی طرح ہے ایسے ہی ہم بہت بنا کے تیار کر کے بوتل میں ڈال لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا ڈال کے پانی بنا کے پلی لیا کریں گے اور ضرور استعمال کریں گرمیوں میں بھی اور رمضان میں بھی جilda کون جیسے restaurانہ جب مٹا جميع پیز جميع پیز جیسے professors ملات ft ج تو چینی ملٹ ہو چکی ہے تو آپ کو جیسا دکھ رہا ہے پھر آپ اس میں یہ شیرہ بن چکا ہے تھوڑی دیر پکنے کے بعد تو آپ اس میں وہ والا پانی ڈال دینا ہے جو ہم نے نا وہ بنایا ہوا تھا اس میں سے نکالا ہوا تھا ان چیزوں میں بلینڈ کر کے تو یہ پانی جب ڈالنا ہے تو پانی زیادہ کو لگ رہا ہوگا شاید زیادہ ہے میرے پاس برطن چھوٹا تھا اس لئے وہ بھر چکی ہے لیکن آپ نے پانی پورا ہی ڈالنا ہے جیسے آدھا کلو اس میں تو آدھا کلو اس میں کیونکہ کچھ پہلے بھی ہم نے پانی ڈالنا ہے وہ بنایا ہوا شیرہ تو اس لئے آپ برطن بڑا ہی لیں اور یہ دیکھیں پھر میں اس کے ساتھ سا آپ نے یہ جو اوپر آنی ہے ساتھ ساتھ ہی اتارتے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا یہ بڑا پروسیجر ہے جو مطلب امپورٹنٹ ہے اس میں تو یہ ساتھ ساتھ ہی اتاریں گے یہ دیکھیں شربت تیار ہو چکا ہے تقریبا اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہوگے یہ تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا اس فارم میں آیا ہے اب اس کے اوپر چھاننی وہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد نا جب تھوڑا سا نیم گرم ہی رہے گا تو اس میں جو ستے لبان تھے چار گرام وہ ڈال دینے ہے یہ ڈال کے نا اب اس کو ہلا دیں گے تو جب بلکل تھنڈا ہو جائے گا بوٹلز میں نے پہلے ہی واش کر لی تھی کیونکہ جو پانی ہے نا وہ اس کے اندر نہ لگا رہے کیونکہ کچھا پانی لگنے سے شربت خراب ہو جاتا ہے تو ان کو استعمال ایسے کرنا ہے جیسے آپ دوسرے شربت استعمال کرتے ہیں پانی بنانے کے لیے جیسے پانی آم بناتے ہیں جتنا سا باقی شربت پانی میں ڈالتے ہیں ایسے ہی ڈالنا یہ اسی مطلب یہی سا آپ سے یہ بھی کام کرتا ہے اور بات تو ظاہر ہے ہر چیز بہت تھنڈی بہت مزے کا شربت ہے اور طاقتور بھی ہے تو یہ ہے میری بوٹلز دو تیار ہو گئی ہیں بوٹلز میں میں نے ڈال دیا ہے کرتے ہیں بلوگر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس بلوگ میں آپ مجھے جازو دیجئے اللہ آفیس